بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاستا کی ایک بہت زبردست بہت ہی سپائسی اور بہت ہی انوکھی سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بنانا بھی اسے بہت ہی آسان ہے یہ بچوں سے لے کر بڑھو تک کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے چلیے بینہ وقت ضائع کیے یہاں پر ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پاستا بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک قدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ سے دو لیٹر پانی پانی میں جو بہت اچھی طرح سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور ساتھ دو کپ ہم نے پاستا لیا ہے اور سپائرل پاستا لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسی بھی وارائٹی لے سکتے ہیں پاستا کی پاستے کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں گھیر ڈال دیں گے آپ کے پاس آئل ہے تو آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے یہاں پر اسے ہم اور پاستے کو ہم نے یہاں پر 90% تک کک کرنا ہے بہت زیادہ گلانا بلکل بھی نہیں ہے یہ لیجئے یہاں پر پاستہ کو ابلتے ہوئے ہو چکے ہیں 3 سے 4 منٹ میڈیم فلیم پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاستہ جو ہمارا ہے وہ 90% تک کک ہو چکا ہے اور اب ہم اسے چھان لیتے ہیں اور اس کے اوپر تھنڈا پانی اور ساتھ ہی ککنگ آئل ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی بچی ہوئی ہیٹ سے کہیں زیادہ نہ گل جائیں اس لیے ان کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ہم ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ ککنگ آئل ککنگ آئل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس پیسٹ کو ہم یہاں پر 30 سے 40 سیکنڈ تک بھون لیں گے یہاں پر پیسٹ جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہاں پر لیے ہیں یہ ہاف کپ ہمارے پاس کیوبز میں کٹے ہوئے پیاز ہیں پیاز کو اٹ کریں گے اور مکس کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور پیاز کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا جسٹ اس کو ہم نے ہلکہ سا سوفٹ ہی کرنا ہے یہاں پر پیاز جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ہی ہمارے پاس کیوبز میں کٹی ہوئی شملہ مرچ ہیں اور اس کو بھی ہم جس سوفٹ کریں گے یہاں پر پیاز اور شملہ جو ہیں وہ ہلکی ہلکی سے سوفٹ ہو چکے ہیں فلیم یہاں پر اب ہم لوگ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاف کپ ہی ڈالیں گے تماتر کیوبز میں کٹی ہوئی اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ان کے ساتھ مکس کر دیں گے یہاں پر ان ویجیٹیبلز کو آپ نے بہت زیادہ گلانا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ ان کو زیادہ گلا دیں گے تو یہ خوبصورت بلکل بھی نہیں لگیں گی اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈالنے کی یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چیلی ساس ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اور ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کیچپ چولے کا جو فلیم ہے یہاں پر وہ بلکل لو ہے اور مکس کریں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر اور ہارف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہارف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈال دیں گے زیرا پاورڈر اور ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سپائسز جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم ایک قدر پیالی میں ڈالیں گے دو چمچ کان فلور اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ہمیں ایک پتلا سا گھول تیار کر لیں گے اور اس گھول کو ہم ڈال دیں گے ان ویجیٹیبلز میں اور اچھی طرح سے ہم یہاں پر اسے دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے تب تک ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ اس کی جو بیس ہے وہ سیٹ نہ ہو جائے اس میں یہاں پر اچھا سا ایک بوائل آنے دیں گے یہ لیکن یہاں پر ویجیٹیبلز اور ساز جو ہے ہماری وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور چلے کا جو فلیم ہے یہاں پر وہ بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پاستہ جس کو ہم نے اُبال کے رکھا ہوا تھا اور اچھی طرح سے ہم اسے یہاں پر مکس کر لیتے ہیں یہ لیکن یہاں پر اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پاستے کے ساتھ ہم ان ویجیٹیبلز کو اور ساز کو بھی پکا لیں گے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور چلتے ہیں پر فائنل لوک کی طرف اور آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی ٹیسٹی سی ڈیلیشیس سی سپائرل پاستہ کی ریسپی یہ بہت ہی زیادہ سپائسی بن کے تیار ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے اور مجھے پوری امید ہے آپ نے ویڈیو کو بھی لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا بنائیے گا کھائیے گا انجوئی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہے گا